پچھلے پیسوڈ کی جو آخری گفتگو تھی جس میں آپ نے ایک حدیث کوٹ کی تھی تو رکعت نماز اگر واقعی جو اس کا حق ہے ادا کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اللہ گزشتہ یعنی پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا غفر اللہمہ تقدم روایت موجود ہے یہی موجود ہے اچھا تو کیا ہر طرح کی گناہ ماف مثلا ہم نے چوری کی ہم نے ان کو ستایا ہم نے ان کی پروپرٹی غزب کر لی ہم نے ان کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنا گناہ ماف کرے گا جو ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے لیکن جو ہم نے بندوں کے حقوق مارے ہیں وہ جب تک وہ نہیں ماف کریں گے اللہ ماف نہیں کرے گا تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے ہماری پبلک بھی سمجھتی ہے کہ اللہ ماف کرنے کا مطلب اللہ اپنے حقوق ماف کرے گا اچھا اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں اس کا مال واپس کریں وہ ماف کر دے گا تو بے شک انشاءاللہ خدا بھی ماف کر دے گا لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا اور روایت کہتی ہے کہ اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا تو یہ جو ہم نے چار سو بیسیاں کی ہیں کسی کا مال ہڑپا ہے وہ بھی ماف ہو جائے گا پھر تو آدمی سب کرے گا ان کا ان کا دبا لیں اور اس کے بعد پھر کوئی کام بڑھیا سا کر دے